اسلام علیکم میں ہوں شجع نیازی سنو راؤنڈ اپ میں آپ کو خوش آمدید ناظرین آج چیفز جسس قاضی فائز عیسیٰ کی سربرائی میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے آرٹیکل 63 اے کی تشریح نظر سانی کیس کی سماعت کی دورانے سماعت عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل بریسٹر علی زفر کی جانب سے بینچ کی تشکیل پر اٹھائے گئے اعتراضات کو مسترد کر دیا جبکہ عدالت نے علی زفر کی استعداد منظور کرتے ہوئے عمران خان سے فوری ملاقات کرانے کے احکامات جاری کر دیئے میڈیا ریپورٹ سے مطابق سماعت کے آغاز پر آرٹیکل 63 اے کے تفصیلی فیصلہ سے مطالق ریجسٹرار کی ریپورٹ پیش کی گئی جس کے مطابق کیس کا تفصیلی فیصلہ 14 اکتوبر 2022 کو جاری ہوا اور دورانے سماعت بریسٹر علی زفر نے کہا کہ پہلے یہ فیصلہ کیا جائے کہ بینچ قانونی ہے یہ فیصلہ ہو جائے اس کے بعد ہی میں دلائل دے سکتا ہوں علی زفر نے کہا کہ بینچ تشکیل دینے والی کمیٹی کے ممبران بینچ کا حصہ ہے وہ خود کیسے بینچ کی تشکیل کو قانونی قرار دے سکتے ہیں علی زفر نے کہا کہ سپرین پورٹ کے فیصلے موجود ہیں نظر سانی اپیل میں فیصلے لکھنے والے جج کی موجودگی لازم ہے اس کیس میں اتنی جلدی کیا ہے پہلے بیٹ بیٹھ کر اپنے رولز بنا لیں چیف جسس نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ اگر ایسا ہو تو ججس کمیٹی کے ممبران کسی بینچ کا حصہ ہی نہ بن سکے آپ ہمیں باتیں سناتے ہیں تو پھر سنیں بھی ہم پاکستان بنانے والوں میں سے ہے توڑنے والوں میں سے نہیں ہم نے وہ مقدمات بھی سنے جو کوئی سننا نہیں چاہتا تھا پرویز مشرف کا کیس بھی ہم نے سنا چیف جسس قاضی فائز جسس نے کہا کہ یہاں تو فیصلوں کو ریجسٹرار سے ختم کروایا جاتا رہا میں نے بینچ میں انہی ججس کو شامل کرنے کی کوشش کی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا چیف جسس نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ فل کوٹ سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن لوگوں کو مرضی کے بینچ کی عادت ہے مگر وہ زمانے چلے گئے اب شفافیت آ چکی ہے علی زفر صاحب آپ ججس کا انتخاب خود نہیں کر سکتے ایسا طرز عمل تباہ کن ہے کیا ماضی میں یہاں سنیورٹی پر بینچ بنتے رہے آپ نے بار کی جانب سے کبھی شفافیت کی کوشش کیوں نہ کی کیس کی سماعت کے دوران پی ٹی آئی وکیل مصطفین کازمی روسٹرم پر آگئے چیف جسس نے اس تفسار کیا کہ آپ کس کی طرف سے ہیں جس پر انہوں نے جواب دیا کہ میں پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہا ہوں چیف جسس نے ہدایت دی کہ آپ بیٹھ جائے اگر آپ نہیں بیٹھ رہے تو پولیس اہلکار کو بلا لیتے ہیں جس پر مصطفین کازمی نے کہا کہ آپ کر بھی یہی سکتے ہیں باہر ہمارے پانسو وکیل کھڑے ہیں دیکھتے ہیں کیسے ہمارے خلاف فیصلہ دیتے ہیں مصطفین کازمی نے کہا کہ یہ پانچ رکنی لارجر بینچ غیر آئینی ہے دو ججز کی شمولیت غیر آئینی ہے پی ٹی آئی وکیل جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس مزر علی مزر عالم مہمیہ خیل پر اتراز کر دیا چیف جسس نے عدالت میں سیول کپڑوں میں موجود پولیس سلکاروں کو ہدایت دی کہ اس جنٹل من کو باہر نکالیں چیف جسس کازی فائزیسہ نے کہا کہ بیریسٹر علی زفر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے آپ آئیں اور ہمیں بیزت کریں ہم یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے اس پر علی زفر نے جواب دیا میں تو بڑے آرام سے بحث کر رہا تھا اور آپ بھی آرام سے سن رہے تھے بیریسٹر علی زفر نے بنچ پر اتراز کرتے ہوئے کہا کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے بینچ قانونی نہیں ہے بینچ ترمیمی آرڈینس کے مطابق بھی درست نہیں ہے جس پر چیف جسس نے کہا کہ آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں اس پر بانی پی ٹی آئے کے وکیل نے کہا کہ علی زفر نے کہا کہ ابھی جو کچھ عدالت میں ہوا اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں چیف جسس نے کہا کہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں آپ کیس نہیں چلانا چاہتے تو نہ چلائیں جس پر علی زفر نے کہا کہ میں اس ماملے پر آپ کے ساتھ ہوں مجھے اپنا دشمن نہ بنائیں ایک طرف حکومت اور اپوزیشن کے درمیان قانونی محاص پر جنگ چل رہی ہے تو دوسری جانب پاکستان تحریکہ انصاف کی اتجاجی تحریکہ سلسلہ بھی جاری ہے آج پی ٹی آئے کے اتجاج کی وجہ سے پنجاب حکومت نے فیصل آباد بھاولپور ٹوپٹیک سنگھ میہوالی چنیوٹ اور جھنگ میں دفعہ 144 نافذ کی جبکہ میہوالی میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویس بند ہے اور انجس کی دو کمپنیاں بھی تائینات کر دی گئی ہیں ایک طرف پی ٹی آئے اتجاج کر رہی ہے تو دوسری جانب مسلم لیگ نون کی قیادت بانی پی ٹی آئے کے رویے کو حرف تنقید بنا رہی ہے آج لہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میہوالی شریف نے کہا کہ بھیڑ بکڑیوں کی طرح پیچھے چلنے والے جیل میں بیٹھے شخص سے پوچھیں کہ خیبر پختوخا کے لیے کیا کیا ہے یہ مار دھاڑ میں نمبر ون اور کارکردگی میں صفر ہے آنسو گیس کے شیل لے کر خیبر پختوخا سے اس طرح پنجاب میں آتے ہیں جیسے ماضی میں اسے ایشیا سے لوگ پنجاب پر حملہ آور ہوتے تھے میں سمجھتا ہوں ایسے اناثر کے ساتھ سختی سے پیش آنا چاہیے جبکہ مریب نواز تو یہ سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی کی اتجاج کی کال ہی ناکام ہو گئی ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے اتجاج میں عوام شرکت نہیں کر رہی تو پھر حکومت کو دفعہ ایک سو چوالی سنافس کرنے انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند کرنے کی کیا ضرورت ہے سوال یہ ہے کہ آرٹیکل تریسٹ اے کی نظر سانی کیس کے ملکی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوئے اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کی ہے سابق ففاقی وزیر اطلاع سینئر سیسدان فواہ چوزی صاحب صاحب آپ کے بعد کا بہت شکریہ سر آرٹیکل تریسٹ اے کی نظر سانی اپیل پر سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے آپ کی آرٹیکل تریسٹ اے کی تشریح کے حوالے سے قانونی اور سیاسی رائق کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آرٹیکل تریسٹ اے لائے کیوں گیا تھا یہ لائے گیا تھا جب آپ کو معلوم ہے چھانگا مانگا ہوا تھا بے نظیر بھٹو شہید کے خلاف نو کانفیڈنس موب آئی تھی بعد میں نواز شریف صاحب کو بھی یہ شکایت ہوئی کہ اور شیڈنگ ہو رہی ہے تو ایک چارٹر آف ڈیمکریسی سائن ہوا اور اس میں آرٹیکل تریسٹ اے ڈالا گیا جس سے چار چیزوں کے اوپر جو میمبر ہیں پارلیمنٹ کے ان کو کہا گیا کہ وہ پارٹی لائن کو فالو کریں گے پہلا تھا کہ آپ ہاؤس آف لیڈر آف دہ ہاؤس جب منتخف ہوگا تو پارٹی کا فیصلہ مانیں گے اس کے خلاف نو کانفیڈنس میں آپ ووٹ جو ہے وہ پارٹی لائن کے مطابق جو کریں گے تیسری بات یہ کہی گئی کہ آپ بجٹ میں ووٹ نہیں کریں گے اور چوتھی بات کہی گی کہ کانسٹیٹوشنل امنٹمنٹ میں آپ پارٹی لائن کے خلاف نہیں جائیں گے اب اگر آپ ویسے دیکھیں تو یہ ایک انڈیمکریٹک آرٹیکل ہے امریکہ میں یوکے میں پارٹی لائن کے خلاف ووٹ ہوتی ہے اور اس کو عام طور کے اوپر کوئی اس اس طرح سے نہیں دیکھا جاتا لیکن پرابلم پاکستان کا یہ ہے کہ ہارس اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو ہوا کر کے ان کے فیملیز کو ہوا کر کے زبردستی ووٹ ڈلوانے کی جو ایک مہم آپ کے سامنے ہے تو اس طرح کے حالات کو روکنے کے لیے آرٹیکل تریسٹ اے ڈالا گیا تھا اس کی ایک انٹرپرٹیشن سپریم کورٹے کی پرویز علیہ صاحب کے خلاف جب نو کانپیٹنس آئی تو وہاں پہ کہا گیا کہ جو پارٹی پارلیمانی پارٹی ہے اس کا فیصلہ بائنڈنگ ہوگا اور آپ اس فیصلے کے خلاف ووٹ اس کا گنا نہیں جائے گا سو یہ اگر تو آپ آرٹیکل تریسٹ ایک انٹینٹ دیکھیں یا جس مقصد کے لیے وہ لائے گیا تھا وہ تو ایکزیکٹلی یہی ہے جو سپریم کورٹ نے انٹرپریٹ کیا اب اس کو جو اس وقت معاملہ ہے وہ ہے کہ جسٹس فائز عیسہ صاحب چاہتے ہیں کہ ایک ایسی آئینی ترمیم آئے جس کے نتیجے میں ان کو تین مزید سال نوکری کے مل دے ہیں چاہے وہ کانسٹیوشنل کورٹ میں ہوں یا یہاں پہ ہوں جس کے لیے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ریورس کے جا رہے ہیں ظاہر ہیں اس کے اوپر بکلا کمیونٹی کا بار اسوشییشنز کا جس سہبان کا ہر ایک کا یہ اتراز ہے ٹھیک اچھا فواہ صاحب ایک آرگمنٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پارٹی پولیسی کے اگنسٹ اگر آپ ووٹ دیتے ہیں تو وہ ووٹ کو گنا نہیں جائے گا اب ڈسکولیفائی تو ہوں گے لیکن اس ساتھ گنا بھی نہیں جائے گا اب حکومت کا موقع یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ یہ تو ایک اضافی بات ہے یہ تو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے کہ ووٹ کو گنا کیسے نہیں جائے گا گنا جائے جو انٹینٹ تھی آرٹیکل تریسل اے اور اس نے کہا کہ آپ ساری تقریبیں بھی اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ یہ تھی کہ آپ ووٹ نہ کر سکیں پارٹی کے خلاف اگر آپ ووٹ کر دیں اور لیڈر آف تا ہاؤس چینج ہو جائے یا ایک ایسی آئینی ترمیم آ جائے جو پبلک انٹرسٹ کے خلاف ہو جس کی پارٹی خلاف ہے تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے لہٰذا یہ تو دیکھیں میں نے آپ کو پہنے ہی یہ کہا کہ اول تو آرٹیکل تریسل اے ہی پورا پھر جمہوریت کے خلاف ہے تو آپ پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیں آرٹیکل تریسل اے کو جب ایک آئینی اسمبلی آئے گی ووٹ لے کے آئے گی تو وہ اس کو ڈیلیٹ کر دیں لیکن اگر آپ انٹینٹ کی بات کریں تو پھر یہ جو سپریم پورٹ کی جو انٹرپرٹیشن ہے یہ اگزیکلی اسی انٹینٹ کو ہی بتاتی ہے کہ آپ ووٹ خلاف نہیں کر سکتے ہونا بھی نہیں چاہیے اگر جو شخص اپنی پارٹی پولیسی کے خلاف جانا چاہتا ہے اور ووٹ کرنا چاہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے وہ اسطیفہ دے اور اسطیفہ دے کے آ جائے اس میں کچھ چیزوں کے اوپر تو میری ریزرویشنز بھی ہیں بجٹ میں مثلا اگر میرے حلقے کو پیسے ہی نہیں ملے تو میں کیوں اس اوپر دستیب ووٹ ہوں لیکن بارال اس کے لیے ابھی تک لوگ یہی ہے کہ آپ کو ریزائن کر کے الیکشن لڑیں اور دوبارہ واپس ٹھیک ہے اچھا مجھے لگ رہے فواد صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اگر کا جو سٹینڈ ہے نظر سانی کی جو سٹینڈ لیا ہے وہ ٹھیک ہے یعنی پولیسی اگر پارٹی کے پولیسی کے اگنسٹ ووٹ دے رہے ہیں تو وہ ووٹ گنا جانا چاہیے ہیں میں تو الٹی بات کہہ رہا ہوں کم سے کم کاؤنٹ ہونا چاہیے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آرٹیکل پریسٹ اے ہے وہ ڈالا ہی اس سٹینڈ کے لیے گیا تھا جو سپریم کورڈ نے فیصلہ دیا ہے ترمیم سے ہٹکے نہیں ہو سکتا نا دیکھیں نا اگر آپ نے اس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ پھر جس طرح سے اغوا کر کے اور بچوں کو اغوا کر کے بیوی کو جو ہے وہ تھرٹ کر کے کروٹے اس طرح سے لینی ہے تو پھر آپ کیا اس کو کیا کہیں گے آپ اس کو یہ تو سستائیت ہے بربریت ہے یہ جمہوریت بڑی ہے اچھا کہا یہ ہی جا رہا ہے کہ یہ سب کو جو ہے آئینی ترمیم کے لیے کی جا رہی ہے یہ جو نظر ثانی کے لیے بھی کہا گیا ہے یہ سب آrementی جو ٹرمیم کرنے کی بھی جو یہ جو گراؤنڈ بنایا جا رہے ہیں اسب اس آئینی ترمیم کے لیے کیے جا رہے ہیں یہ بڑی آنی ہے اس سے نا صرف یہ کہ ان کے اپنا امیج تباہ و برباد ہو گیا ہے بھلکہ انہوں نے سپریم کورڈ کے امیج بھی تباہ و برباد کر دیا ہے اور آہ آئینگ کہ کسی بھی جماعت کو جو ابڑویرجستان آہ جو ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہے ان کی جو تقریر ہے وہ تمام ٹیلی بینز کو چلانی چاہیے اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں بڑی میں سمجھتا ہوں کہ چیف جیسے صاحب کو قبول نہیں کریں گے ریٹائرمنٹ کے بعد چیف جیسے صاحب کو تو دیکھیں نا آج بھی جو وکلا کا مظاہرہ ہوا ہے یہ بڑھتا جائے گا ابھی تو کم ہے لیکن آپ دیکھیں گے یہ آگے آگے جو جو جائے گا یہ بڑھتا جائے گا اور وکلا مومنٹ آپ کو بڑی واضح نظر آنا شروع ہو جائے ٹھیک اچھا فوض صاحب 63A کے کیس کے میریٹ سے ہٹ کر اگر ہم بینچ کی تشکیل کے حوالے سے بھی بات کریں تو وہاں بھی پی ٹی آئی کی جانب سے جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں وہ کس حد تک جائز ہیں آج بھی علی زفر صاحب نے آرگیو کر دی کی کوشش کی پھر چیف جیسے صاحب نے کہہ دیا کہ کہ مسترد کر دیا گیا ان اعتراضات کو اور یہ مشترکہ فیصلہ تھا پورے بینچ کا کتنے ویلڈ اعتراضات ہیں اور کیا ساکھ ہوگی اس طرح کے فیصلے کی اس طرح کے فیصلے کی کوئی ساکھ نہیں ہوگی اس نے دیکھیں نا آپ کے ایک بینچ بنا ہے سب سے پہلے تو دیکھیں کہ اس میں جو دونوں سینئر مو ججز ہیں منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب کو شامل نہیں ہیں اس کے بعد جو ایڈ ہاک جج ہے جن کو لایا گیا تھا کہ ہمارے کیسز سنیں گے جو عمومی نویت کے ہیں ان کو اٹھا کے اس بینچ میں بٹھا دیا گیا ہے اور وہ ایڈ ہاک جج ہیں اور ان کو اس کے بعد نئی مفوان صاحب اور جمال مندو فیل صاحب اور تین بلوچستان کے جج ہیں ایک پانچ رکنی بینچ میں تین بلوچستان کے جج ہونا تو ویسے ہی ناجائز بات ہے آپ سارے سبوں کو ریپریزنٹیشن دیتے ہیں اور سینئرٹی کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں سو آئی تینک یہ بڑا ایک انفورٹنیٹ ہے اس کے لئے بینچ بنایا گیا ہے اور اس کا نتیجہ بھی ظاہر ہے آج آپ نے دیکھا فائیو زیرو ہی ہوتا ہے اس بینچ سے تو فائیو زیرو کے لابہ کچھ ایکسپیکٹیڈ ہی نہیں ہے کوئی ڈیورسٹی ہے ہی نہیں اس کے اندر اور زیادہ تر جو چاروں جج ہیں ان کو جو ہائی کھوڑ کے ریپورٹرز ہیں وہ تو دستخطی جج کہتے ہیں یعنی جو بھی فائیز سے سب کہیں گے اس پہ دستخط کر کے اٹھ جائیں گے ظاہر ہے کہ ایسی بینچ کیا عزت ہو ٹھیک ہے آئینی عدالت کے قیام کے حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے کیا آئینی عدالت کے قیام سے سپریم کورٹ کا بوجھ کم ہوگا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ لٹیگیشن بہت زیادہ ہے سیاسی مقدمات بہت زیادہ ٹائم لے لیتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کانسٹیوشنل کورٹ کی ضرورت ہے اور جس میں چاروں سوہوں کی نمائندگی برابر ہوگی کیونکہ دیکھیں سپریم کورٹ کے اندر تو ستاون ہزار کیس پینڈنگ ہے اور نیچے جو ہے وہ چھالیس لاکھ سے زیادہ کیس پینڈنگ ہے تو جو چھالیس لاکھ کیس جہاں پہ پینڈنگ ہے اس کے لئے تو آپ کو ریفارم کی کوئی جلدی نہیں ہے اور جہاں ستاون ہزار کیس ہے اس کا آپ نے پنڈینسی کم کرنے کا حال یہ سوچا ہے کہ ہم ایک اور عدالت بنا لیں گے اور اس عدالت سے ہم پنڈینسی کم کر لیں گے وہ کیسے ہوگی اور دنیا بھر میں کامن ویلٹ جہاں پہ کامن لوگ کنٹریز ہیں وہاں پہ کہیں پہ سوائے ساؤٹھ ایفریکا کے کسی اور ملک میں کانسٹیٹوشنل کورٹ نہیں ہے براول صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جوڈیشری کا فنکشن کیسے ہوتا ہے کام کیسے کرتی ہے اپائنٹمنٹس کیسے ہوتی ہیں تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس لئے وہ باہر اسوچییشن سے خطاب کر رہے ہیں ہر جگہ ان پہ سوال ہوتا ہے تو پھر وہ ان کے پاس جواب نہیں ہوتا سو دنیا میں کہیں پہ بھی سیول لوگ کورٹ جو ملک ہیں وہاں پہ کانسٹیٹوشنل کورٹ بنائی جاتی ہے جہاں کامن لوگ کنٹریز ہیں ان میں کہیں پہ بھی کانسٹیٹوشنل کورٹ نہیں ہوتی اور یہ سپریم کورٹ میں ہمارے دو سپریم کورٹ ہو جائیں گی دو چیز جسٹیٹس ہو جائیں گے کسی کو سمجھ نہیں آئے گی کس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کہ جیبو غریب ایک شخص کو نوازنے کے لیے کہ جیبو غریب نہ وہ کام جو ہے وہ ڈیوائز کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے آچھا جس کی پوائنٹمنٹ کے طریقے کار کے حوالے سے بھی بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے بلاول بھٹو صاحب اس کو بہت زیادہ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں اٹھارویں ترمیم کا حوالہ بھی دے رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک طریقے کار بنایا تھا پارلیمنٹ کمیٹی کو ہم نے سپرمیسی دی تھی پھر وہ افتخار چادری صاحب کو بھی کرٹسائز کر رہے ہیں اور نیسوی ترمیم کرا لی گئی اب ہمیں دوبارہ سے روائز کرنا چاہیے پارلیمنٹ سپرمیسی کو ہی اٹین کرنا چاہیے بالا دس کرنا چاہیے یہ آرگومنٹ کتنا ویلیڈ ہے پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں ریٹن کانسٹیوشن ہوتا ہے وہاں آئین سپریم ہوتا ہے وہاں پارلیمنٹ سپریم نہیں ہوتی سپریم کورٹ سپریم نہیں ہوتی پرائیم مینسٹر سپریم نہیں ہوتا وہاں پہ آئین سپریم ہوتا ہے اور آئین جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرتا ہے کہ کس ادارے کی کتنے اختیارات ہیں پاورز کا اور یہ سپریشن کا جو پرنسپل ہے تقسیب اختیارات کا پرنسپل جس کو ہم کہتے ہیں وہ پاکستان کے آئین کا ایک جزوے لانفق ہے یعنی فنڈامنٹل ہے پاکستانس کانسٹیوشن سو اس کو آپ ہٹا نہیں سکتے اور آئین جہاں سپریم ہے وہاں پہ انہوں نے ڈیوینز کی ہیں براور بھٹوز آپ اٹھارمی آئینی ترمیم کے بارے میں درست کہہ رہے ہیں کہ افتحار چودری جو سکتے چیزٹرز تھے انہوں نے دھمکی دی اور اس کے بعد پیپس پارٹی اسی طرح لیٹ گئی جس طرح آج کل لیٹی ہوئی ہے سو آپ نے ہر دھمکی کے سامنے اگر لیٹ ہی جانا ہے اور کہنا ہے ہم مجبور ہیں تو پھر آپ ظاہر ہے کیا سیاست کر سکتے ہیں تو بلاول بھٹو جو انہیں پارٹی کی پیپس پارٹی کو شدید نقصان پہنچا ہے اپنے اس ایک آئین کے خلاف ایک لے کے آرگیومنٹ اور وہ ظاہر ہے کہ اس کے نقصانات اب آپ کو نظر بھی آتے ہیں کہ پیپس پارٹی ختم ہوگی اس وائے سندھ کے اٹھائیس تیز سٹوں کے اچھا فواد صاحب ایک سیاسی تجزیہ اس پر دیجئے گا یہ آئینی ترمیم کی جو سیجیسٹن تھی یہ دی تو مسلم لیگ نون نے تھی لیکن اب اس کو لیڈ بلاول بھٹو صاحب اب کر رہے ہیں یہ ڈیفینڈ بلاول بھٹو صاحب کر رہے ہیں یہ کس کا برین چائل لے یہ کس کا ایجنڈا ہے اور یہ اچانک مساکہ جمہوریت بھی یاد آگیا اور یہ ساری چیزیں بھی آگئی اس کو سب سے پہلے آسف زرداری لے کے گئے تھے فضل رحمان صاحب کے پاس جب گئے تھے آسف زرداری صاحب گئے تھے پپلز پارٹی نے اٹھارنی ترمیم کے بعد سے کوشش کی ہے فیڈریشن کمزور ہو اور بدقسمتی سے پاکستان کی فوج کو بھی یہ احساس نہیں ہوا اس وقت بھی نہیں ہوا اور اب بھی نہیں ہو رہا کہ اس تمام جو آسف زرداری صاحب کی کوششیں ہیں اس کے نتیجے میں فیڈریشن کمزور ہو رہی ہے اور سبائیت بڑھ رہی ہے اٹھارنی ترمیم نے بھی پاکستان کی فیڈریشن کو بڑا شدید نقصان پہنچایا ہے جہاں فیڈرل حکومت کے اختیارات جو ہیں وہ بلکل محدود ہو گئے ہیں اور وسائل تو نیچے جانے چاہیے تھے لیکن انفورچنیٹی بجائے اس کے کہ ڈسٹرکس میں وسائل جاتے وہ سبائی وزریالہ قابل کر کے بیٹھ گیا اور اس کے بعد پیوز پارٹی نے تو صرف یہ کیا ہے کہ چیف منسٹر ان کا بان جائے اس کے بعد کوئی ضرورت ہی نہیں انہیں کچھ کرنے کی تو آصف زرداری بقاعدہ پلان کے تحت جو ہے وہ فیڈریشن کو کمزور کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں یہ اس طرح کے قوانین سے اور یہ بھی ابھی جو کونسٹیوشنل کوٹ ہے یہ بھی فیڈریشن کے خلاف ایک بہت بڑا ہتھیار ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ اس طرح سے قائم ہو گئی جس طرح سے قائم ہونا کرنا یہ چاہ رہے ہیں اس سے فیڈریشن کو بہت شدید دھچکہ پہنچے آئینی اور قانونی بحث تو بہت زیادہ چل رہی ہے سیاسی محاذ بھی بہت گرم دکھائی دے رہے ہیں بانی پی ٹی آئے ملک بھر میں ایک نئی اعتجاجی تحریکہ سلسلہ انہوں نے شروع کی ہے کالز دے رہے ہیں اعتجاج کی چھے بڑے پنجاب کے شہروں میں انہوں نے اعتجاج کی کال دیئے پھر دفعہ 144 لگا دیا آج میہ والی میں بہت سارے باقی چھے شہروں میں موبائل سروسز بن انٹرنیٹ بن کنٹینرز لگا دیئے رینجرز لگا دیئے گئے اب بہت ساری گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کی حکمت عملی اور حکومت کے رد عمل کو ایک گبرائی ہوئی حکومت ہے ہم گبرائی ہوئی حکومت سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں یہی توقع ہے جو انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے انٹرنیٹ بان کر کے عام آن لوگوں کی زندگیہ جیرنگ بنا کے بیرکیٹز لگا کے کنٹینرز لگا کے اگر یہ حکومت کی کوئی لیچٹیمیس ہی ہوتی یا اپنے پاؤں پر کھڑی ہوتی تو یہ ہرگز اس طرح کی حکتیں جو ہیں وہ نہ کر لیکن انہوں نے یہ حکتیں کر کے اس کے نتیجے میں پاکستان میں بتایا ہے کہ جمہوریت نہیں ہے احتجاج کا رائٹ نہیں ہے حالانکہ پورا ہونے احتجاج احتجاج ہوتا احتجاج کر کے لوگ واپس چلے جاتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اس کو روکا ہے اور گبرائے ہوئے ہیں امران خان کی جو اس وقت ہے وہ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کی ہے چیزیں نارمالائز کرنے کی لیکن حکومت کی طرف سے جب کوئی جواب نہیں ملا تو اب وہ احتجاج کے راستے پر لیکن مریم نواز صاحبہ نے آج بڑی تنقید کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کی کال ناکام ہی ہوئی لوگ تو پنجاب سے نکل ہی نہیں رہے کے پی کے سے لے کر وہ آ رہے ہیں اور ان کی کارکردگی صفر ہے جہاں موقع ملتا ہے وہ کہتے ہیں احتجاج کرتے ہیں آپ کو لگتے ہیں کہ ان کی یہ واقعی کال لوگ اس پر رسپونڈ نہیں کر رہے ہیں لوگ نہ رسپونڈ کر رہے ہیں جس طرح کا ریاکشن حکومت دیتی ہے اور جس طرح سے حکومت ملکل گوکھلائی ہوئی حرکتیں کرتی ہے لوگوں کو گرفتار کرنا کنٹینر لگانا اب آپ دیکھیں آپ لاہور سے آج کوئی آدمی ملتان نہیں جا سکا ساؤتھ پنجاب پورا بند تھا باورپور نہیں آپ جا سکتے تھے موبائل فون بان جس طرح بھی آپ نے ساری باتیں بتائیں ہیں تو مجھے بتائیں اب اس کے بعد پینک میں کون ہے پینک میں عمران خان یا پی ٹی آئی ہے یا پینک میں حکومت ہے فیکٹ اس کے گورنمنٹ کی لیسٹیمیس ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ تھوڑے سے اقجاز سے بھی گھرا جاتا ہے سر آج میہ نواز شریف صاحب کی جو تقریر تھی اس پہ تو وہ بڑا کہہ رہے ہیں کہ تنقید کر رہے ہیں کہ کے پی کے جو حکومت ہے وہ بیسکلی کے پی کے لوگوں اور پنجاب کے لوگوں کو اپس میں لڑوانا چاہتی ہے زائم ہے ان کے وہ تو پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے کے انزائی میں کے پی اور پنجاب کے لوگ ہیں ایک ہی طرف دونوں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس وقت لڑانے کی جو کوششیں کر رہی ہے پنجاب حکومت وہ بچگانہ ہے جہاں پنجاب حکومت نے ان بلوچی مزدوروں کے لیے جو شہید ہوئے ہیں بلوچستان میں ایک لفظ بات نہیں کی اور اپوزیشن میمبر جو ہیں پی ٹی آئی کے تیاب سندو صاحب انہوں نے اس کی طرف جو ہے وہ توجہ دلاو نوٹس کیا ہے حکومت تو ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھی اور کوئی حکومت اس طرف جو ہے انہوں نے اقضامات نہیں کیے ہیں اور یہ ہماری بدقسمتی ہے اور آج پورا پاکستان جو ہے وہ اصل میں تمران خان کے ساتھ کھڑا ہے لہذا عوام کے آپس میں لڑنے کا تو میں سوال ہی پیتا نہیں ہوتا ہاں حکومتی کرندے ضرور عوام سے اس وقت لڑ رہے ہیں اور نبر دا زمان ہے لیکن سیر مسئلہ یہ ہے جب آپ دھنکیاں دیں گے آپ گولیوں کی بات کریں گے کہ آپ ایک چلائیں گے ہم دس گولیاں چلائیں گے انقلاب کی بات کریں گے تو پھر اس طرح کی ریاکشنز پھر حکومت کی طرف سے بھی آئیں گے اور وزیرعالہ کی ہوتے ہوئے آپ اتنے رسپونسبل عوضے پہ بیٹھے ہیں پھر آپ یہ زمان استعمال کریں گے تو حکومت کے پاس اور کیا چارہ ہوئی ہوگی وہ تو ایسے ریاکشنز لے گی تو خواج آصف صاحب کیا زمان استعمال کر رہے ہیں اور جو باقی حکومتی زمان ہیں تاہ تارڈ ہیں یہ لوگ کیا زمان استعمال کر رہے ہیں دیکھیں نا ٹمپریچر کو نیچے لانا تو حکومت کی ذمہ داری ہے اور حکومت بدقسمتی سے کوئی اس میں نظر نہیں آ رہی کوئی کنٹرس نظر نہیں آ رہا اور حکومت اگر ٹمپریچر نیچے لاتی ہے تو ہی یہ بات آگے بڑھے گی ضروری ہے کہ حکومت اپنی پالیسے پہ ریویو کرے اور ٹمپریچرز نیچے لاتے اچھا ایک اور فواسہ بار ہے کہ حکومت کا مشکل وقت گزر گیا ہے کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو سات ارب ڈالر کا آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکیج بل گئے ہیں مہنگائی بھی سگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے تو اب حالات بڑے اچھے جا رہے ہیں اکانومی بھی سٹیبل ہو جائے گی اب ایک پیج جو ہے وہ مزید مضبوط ہوگا دیکھیں یہ اکانومی کا تو ظاہر ہے کہ آپ ہیں آپ کے سامنے کیمرامن کھڑے ہیں لوگ ہیں وہ بہتر تجزیہ کر سکتے ہیں کہ مہنگائی کتنی نیچے آئی ہے کیونکہ میری نظر میں تو مہنگائی بلکل نیچے نہیں آئی وہ یہ کہہ رہے ہیں مہنگائی بڑھنے کی رفتار جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے جو پہلے ڈبل ڈیجٹ میں تو اب ایشو یہ ہے کہ اس وقت یہ کہتے ہیں نا کرز کی پیتے تھے اور میں اور کرز کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے رنگ لائے گی اپنی بھی فاقہ مستی کے ایک دن آپ کسنا اصلا کرز کے اوپر گزارہ کریں گے یہ ساری حظومت کی ساری سٹیٹیجی کرز کے اوپر کھڑی ہے کوئی اپنی ٹیٹریاں تو چلانی پا رہے ایکانومی چلانی پا رہے گروت ریٹ ہمارا آپ کے سامنے ڈپ کر چکا ہے مکمل طور کے اوپر بڑی انڈسٹری ڈپ کر چکی ہے فیصلہ باد میں آپ لوگ جائیں مضموحوں سے بات کریں آپ اونر سے بات کریں آپ کو بنا چلے گا حکومت کا مشکل وقت تو شاید حکومت کا تو ختم ہو گیا تھا جب درداری صاحب اور وہ بن گئے تھے سارے ایف پائی اور ان کی کیسز ختم ہو گئے حکومت کا تو مشکل وقت آج سے دو سن پہلے ہی ختم ہو گیا تھا عوام کا مشکل وقت شروع ہوا تھا دو سن پہلے اور وہ جاری اور ساری ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے تو حکومت کا تو میں اگری کرتا ہوں کہ جو لوگ حکومت میں آگئے ہیں انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز بھی بند کروا لیے ہیں ان کو آگے بھی جو ہے وہ ہرا ہرا نظر آ رہا ہے مسئلہ تو عوام کا ہے میرا آپ کا ہے جو باقی لوگ ہیں ان کا ہے ہم لوگوں کا جو معاش ہے تباہی بربادی ہو گئی ہے یہاں پہ تمام بزنسز بند ہو گئے ہیں لوگ پیسے لے کے باہر جا رہے ہیں عوام کا مشکل وقت ختم نہیں ہو آچھا میان صاحب نے اپنا لنڈن کا دوڑا موخر کر دیا آئینی ترمیم تک آپ کو لگتا ہے کہ چیف جسس کی ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ آئینی ترمیم کا ایجنڈا پورا ہو جائے گا کوشش تو ان کی پوری نہیں ہے اس کے لیے وہ تن مند دن لگا رہے ہیں اور میرا یہ خیال ہے فضل الرحمن صاحب ابھی بھی بڑے کی پلئر ہیں اس زمن میں اگر مولانا فضل الرحمن ایگری نہیں کرتے کونسٹیوشنل ایمنٹ پہ اور وہ عمران خان کے ساتھ عوامی تحریک میں چلے گئے تو بڑا مشکل ہو جائے گا حکومت کے لیے یہ منظور کروانا اور مجھے لگتا یہ ہی ہے کہ یہ جس طرح سے روند کے سب کو آگے جانا چاہ رہے ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہوگا یہ بڑا مشکل کام ہوگا بہت شکریہ سابق کی وزیر اطلاع سینئر سیاستدان فواد چوزی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا پلٹیکل انیالیسس دے رہے تھے آئینی اور سیاسی بہران پر ناظرین وقت میں چھوٹی سی بریک کا دیکھتے رہی ہے سنو راؤنڈ اپ سنو راؤنڈ اپ کے اس حصے میں ہمیں جوائنگ کی ہے آبید زبیری صاحب ہے سابق صدر سپریم کورٹ بار اسیوسییشن سر آپ کے وقت بہت شکریہ سر آج سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے آرٹیکل سکسٹی ٹری اے کی تشریح نظرسانی کیس کی سبات کے دوران عدالت باری پی ٹی کے وکیل کی جانب سے بینچ کی تشکیل پر اٹھائے گئے اعتراضات کو مسترد کر دیا ہے آپ عدالت کے اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں عدالت کا فیصلہ تو بائنڈنگ ہوتا ہے ہم پہ لیکن اس میں سیریس ایشو ہے اس بینچ پہ ایشو یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو پریکٹس پوسیجر کو قانون تھا اس کے تحت یہ ایک بینچ آلریڈی اٹھارہ جولائی کو کونسٹیٹوٹ کر دیا تھا اس کمیٹی نے بشمول چیف جسٹس صاحب نے اور اس کی سربراہی کرنی تھی جسٹس منصور علی شاہ کو لیکن آپ نے دیکھا بیچ میں انہوں نے پریکٹس پوسیجر کو امنٹ کیا چیف جسٹس صاحب کو ساری پاورز دے دی گئی اور انہوں نے اپنے چوئیس کے تیسرے جسٹس منیو اختر کو ہٹا کے جسٹس امین اتین خان کو اس میں شامل کر لیا گیا پھر جیسے منصور علی شاہ نہیں بیٹھے اور دیکھے اور یہ وہ قانون تھا جس کو فل کورٹ نے چیف جسٹس صاحب نے آ کے ان کا بڑا اچیومنٹ تھی اس زوانے میں انہوں نے کہا تھا میں اپنی پاورز ساری دے رہا ہوں بینچ میں کیا بھائی چیف جسٹس ہی صرف بینچ بناتا ہے اور ہم خیال بینچ نہیں ہونی چاہیے ساری باتیں انہوں نے خال سے جو علی زفر صاحب ہیں انہوں نے اس پہ اعتراض اٹھایا ہے اور دیکھیں اعتراض جس طرح سے بینچوں کی تشکیل ہو رہی ہے سینئر پیونی جج جو ہیں جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھا تھا جس کا جواب بڑا ڈیٹیل جواب چیف صاحب نے بھی دیا تھا تو اس کے اندر انہوں نے نشاندہ ہی کہہی تھی کہ کیونکہ یہ اس طرح سے جس طرح سے بینچوں کی تشکیل ہو رہی ہے وہ غیر آئین نہیں ہے اور جو کیس تھا پریکٹس اینڈ پوسیجر والا اس کے خلاف ہے وہ ان کا ایک ویو تھا اور چیف صاحب نے نہیں مانا اور پھر آپ دیکھئے انہوں نے بینچ کو تشکیل دے دی اس میں وہ جج شامل کر لی ہے جو لوگوں کو اس پہ بڑا اعتراض ہے اس پہ ٹھیک سر جب بھی کوئی اعتراض اٹھایا جاتا ہے وکیل کی طرف سے تو وہ اپنے آرگیو اتنے سٹرونگ بناتا ہے فیکٹس پہ بات کرتا ہے اور گراؤنڈ بناتا ہے قانونی حوالے دیتا ہے لیکن آج ہم نے بڑا عجیب وہ غریب ایک واقعہ دیکھا کہ آج ایک وکیل مصطفین قازمی صاحب ہیں وہ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران جس روسترم پہ آگے اور جس طرح سے جو سپاز نے استعمال کیے جو رویہ اختیار کیا وہ کتنا مناسب ہے اور آپ کھلے آم دھمکی دے رہے ہیں کہ آپ پانچ سو وکلا باہر کھڑے میں آپ ہمارے خلاف فیصلہ دے کر تو دکھائیں اس طرح کا رویہ یہ جو طریقہ کار ہے آپ کو لگتا ہے آپ سو ججز کے ساتھ اختلاف کریں طریقہ کار سے اختلاف کریں آپ فیصلوں پہ ترقید کریں لیکن یہ جو روائے سیٹ کی جا رہی ہے یہ مناسب ہے بلکل نہیں یہ بلکل نہیں ہے کورٹ کی اور جج کی عزت کرنا ہم سب پہ پابند ہیں ہم اس کے اور اگر یہ بات اگر اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہے جو آپ فرماری ہیں تو بہت ہی غلط بات ہے دیکھئے آپ کو بالکل اعتراض ہو سکتا آپ لیگل اعتراض کریں آپ دلائل دیں اور دلائل دیں گے ضروری نہیں کہ آپ کے دلائل کامیاب ہوں گے بینچ نہیں مانے نیچری اس بینچ پہ سیریس سوالات ہیں اور جس طرح سے متواتر چیف جسٹس صاحب نے ایک پارٹی کے خلاف فیصلے دیا ہے ہر کیس میں فیصلہ ان کے خلاف دیا ہے تو ہو سکتا ان کو اس کیس میں بیٹھنے سے بھی ان کو اعتراض ہو اس پہ وہ ان کا حق ہے وہ اس پہ کر سکتے لیکن آپ کو عدب کا دائرہ رکھنا چاہیے لیکن جج وہ ہیں چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی عزت کرنا ملہوز ہے ہم سب پہ ہم پابند ہیں اس کے آپ بے شک ان کی اختیار کہ آپ نے وجہ فرمایا آپ اس کی تنقید کریں لیکن اس طرح کی انسیڈنٹ نہیں ہو دیکھیں اگر اس طرح کی انسیڈنٹ ہوتے رہیں گے تو پھر دیکھیں کہ چیف جسٹس پاکستان یا اسپورٹ کے ساتھ اس طرح کے روئیہ اختیار کر رہا ہے تو پھر آپ دیکھیں رہیے کہ ہماری ماتہت عدالتوں میں ہائی کورٹ میں اب کیا ہو رہا ہے جس طرح سے ججوں سے بزت بتمیزی کی جاتا یہ تو سسٹم کولیپس ہو جائے گا اس طرح یہ سب سے پاکستان کی بڑی عدالت ہے اس کے اندر اس طرح سے جا کے بات کر آپ دیکھیں آپ بلکل آپ کو شکایت آپ کی جنرون ہوگی ہے یہ بینچ نہیں ہے یہ بینچ کی تشکیل صحیح نہیں ہے جو کچھ بھی ہے لیکن دیکھیں آپ کو اپنی عدب اس میں رہنا چاہیے ٹھیک اچھا حکومت کا ایک اور بڑا سٹرونگ آرگومنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل سسٹری تری اے کا جو فیصلہ تھا وہ واقعی ایسے تھا جسے سپریم کورٹ نے آئین کو دوبارہ تحریر کرنے کی کوشش کی ہے آپ اس آرگومنٹ کو بائی کرتے ہیں کیا واقعی ایسے ہی ہے بلکل نہیں میں تو نہیں سمجھتا دیکھیں ہماری کوئی مچور ڈیموکریسی نہیں ہے آپ دیکھیں باہر کے ملکوں میں سکسٹی تھری ایک طرح کی کوئی چیز بھی نہیں ہوتی نہ انگلینڈ میں آپ دیکھیں گے نہ آپ امریکہ میں دیکھیں گے کیونکہ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہاں لوگوں کے اجازت ہوتی ہے اپنے ضمیر کے حساب سے بوٹ دینا کیونکہ وہاں خریدا نہیں جاتا نہ ان کو زبردستی ان کا بھر والوں کو اٹھا کے ان سے بوٹ لیا جاتا جو آپ دیکھیں گی ہوگا تو دیکھیں نا آپ اسی وجہ سے چودمی ترمیم کے طرح سکسٹی تھری اے ایڈ ہوا اور پھر اٹھارمی ترمیم میں کونسٹیوشنل کے اوپر بھی انہوں نے پابند کر دیا میمبران کو کہ آپ اپنے پارٹی ہیڈ کے حکم کے پابند ہوں گے میں نے آرگو کیا تھا یہ میریٹری کورٹس کی کیس میں دوہزار پندرہ جسٹیس فائز عیسیٰ اس وقت جونئر جج تھے انہوں نے اس بات پورا ڈسکشن کیا ان کی ججمنٹ میں موجود ہے میرے نام لے کے وہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ سکسٹی تھری اے سے تو آپ ایک میمبر کی جو اس کی جو ایک ذمہ داری ہے اپنی ضمیر کے حساب سے ووٹ دینے کی اور یہ آپ کو یاد ہوگا جب ایک کسوی ترمیم ہوئی تو سینیٹر رضا ربانی صاحب نے کہا آج میں رویا ہوں کیونکہ میں نے میرے پارٹی کا حکم تھا کہ اس ملیٹری کورٹس پہ ووٹ تو لیکن میرا ضمیر نہیں کہہ رہا لیکن انہوں نے ووٹ دیا آپ کو یاد ہوگیا یہ بات تو دیکھیں میں نے اس پر آلگو کیا لیکن اب اس کو کیا کرا جا رہا ہے دیکھیں سپری کورٹ نے کیا بات کہی ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ووٹ دیں اپنی پارٹی کے خلاف لیکن وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا دیکھیں کاؤنٹنگ کی کوئی لفظ نہیں لکھا وہ آرٹیکل سکسٹی تھری اے میں تو ان کا آرگومنٹ یہ ہے گورنمنٹ کا کہ جی آپ ووٹ دیں پھر آپ ڈسکولیفیکیشن لیکن میرا کہنا ہے کہ انہوں نے ووٹ دے دیا اپنی پارٹی کے خلاف اور وہ سکسٹی تھری اے کی جو پروسیڈنگز اس سے خلاف ہوگی اس کی ڈسکولیفیکیشن کی لیکن پاکستان کی ڈیموکری ایسی ہے جہاں ووٹ خریدا جاتا ہے جہاں ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے جہاں ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے ان کو اغوا کیا جاتا ہے لوگوں کو تاکہ چھانگا مانگا سر ہر بندہ تو بکنے والا نہیں ہوگا نا کوئی ضمیر والا بھی تو ہوگا یہ ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں گے آج چیف جیسے صاحب نے بھی یہی بات کی اس لیے دیکھیں سب کو ہم ضمیر فروشت نہیں کہہ سکتے نا نہیں بالکل نہیں کہہ سکتے لیکن دیکھیں اس وقت کیا ہو رہا ہے آئینی ترمیم کا ایک خطرناک تلوار لگٹکری ہے ہمارے ملک کے اوپر ہماری عدالت کے اوپر ایک سپرا کونسٹیوشن بنایا جا رہا ہے ان کے پاس دو سو تیرہ سیٹیں ان کو دس سیٹیں اور دو سو چوبیس کرنا ہے ان کو سارے لوگوں کو نہیں پیدا ان کو صرف چند لوگوں کو خریدنا ہے ادھر اور سینٹ کے اندر ٹھیک آئینی عدالت پر بھی بہت بحث ہو رہی ہے بلاول بھٹو صاحب بھی بڑے ایکٹیو ہیں مختلف بارس سوسیشن کے پاس جا رہے ہیں اور اپنا لوگتیں نظر رکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ وقت کی ضرورت ہے آئینی عدالتیں بننا آپ کو کیا لگتا ہے کیا قبات ہے اس میں اگر بن بھی جائے آپ اس کو کیا کرتے ہیں مخالفت کیوں کی جا رہی ہے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے سپریم کورٹ ہمارا خود آئینی عدالت ہے اور ایک اسکیوز یہ دیا جاتا ہے کہ جی وہ کورٹ کے پاس کام بہت ہے کیسے ایسی مقدمیں بہت زیادہ ہوتے ہیں وقت لگ جاتا ہے لیکن یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ سیاسی مقدمیں اتنے نہیں ہوتے وہ آپ کو صرف سیاکتی مقدمیں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں باقی کام کورٹ کا چل رہا ہوتا ہے سارے ججز نہیں پیٹھے ہوتے آئینی عدالت انلیس پل کورٹ وہ بنا دیے اور وہ جب پل کورٹ بھی بنتا ہے اس کے بعد بھی ججز اٹھنے کے بعد اپنا نورمل کام کرتے ہیں ایکسٹرٹ کام کرتے ہیں یہ چیزیں دیکھیں آئینی عدالت بنانے کا مقصد ہے جوڈشنی کو کنٹرول کرنا وہ اپنی مرضی کے ججمہ لگا دیں گے یہ ساری پوسیڈنگز وہاں چلی جائیں گے سپرین کورٹ اور پاکستان بلکل ختم کر دیا جائے گا اس کو دیوانی فوجداری عدالت بنا دیا جائے گا اور اپنے کیونکہ چیپ پرائم منسٹر وہاں ججز بنائیں گے تو آپ کی انڈیپینڈنس ختم ہو جائے گی ساری اس لیے ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں بلاوال بھٹو صاحب ٹھیک ہے ان کا حق ہے بات کریں ضرور کریں لیکن وقت کی ضرورت نہیں ہے وقت کی ضرورت ہے آپ ججز کو بڑھائیں آپ کوئیس منیجمنٹ کو صحیح کریں آپ گورنمنٹ صحیح کام کریں آپ کیوں غلط کام ایسے کرتے ہیں یا پارلیمنٹ ایسے لاؤز پاس کرتی جس کو چیلنج کیا جاتا ہے دیکھیں اور ملکوں میں اتنا نہیں ہوتا لیٹیگیشن آپ کی سب سے بڑے لیٹیگیشن جو اس عدالت میں ہوتا ہے وہ حکومت کے خلاف ہوتا ہے یا ان کے آرڈرز کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے اگر وہ اپنے آرڈرز صحیح پاس کریں تو کون چیلنج کرے گا انکم ٹیکس والا اپنا آرڈر صحیح پاس کرے سیلز ٹیکس والا کرے گورنمنٹ غلط فیصلے نہ کرے تو پھر چیلنج نہیں ہوں گے یہ کہہ دینا کہ یہ حکومت بیزاری ہے اتنی لیٹیگیشن کی اس ملک ہے سب سے بڑی لیٹیگیشن جو ہوتا ہے وہ حکومت کا ہوتا ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا مقصد ہے کہ عدلیہ کو کنٹرول کیا جائے لیکن بلاول صاحب تو کہہ رہے ہیں انہوں نے بڑی وضاعت کی انہوں نے کہا ہے کہ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جسٹرس مسور علی شاہ آئیں یا جسٹرس قاضی فائزیسہ صاحب آئیں میں پرسن سپیسفک ریفارمز لانے کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں تو ویسے انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی وہ بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیگل سکول پر ویسے ریفارمز لانے کی ضرورت ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو بھی آئے کیونکہ تنقید کرنے والوں کا تاثر یہ مل رہا ہے کہ وہ قاضی فائزیسہ صاحب کو روکنا چاہ رہے ہیں بالکل یہ تو ہے جب ہی تو 68 عمر رکھی جاری ہے اس کے اندر جو ہمارے پر ڈرافٹ آیا تھا لیکن دیکھیں ایشو یہ نہیں ہے سب سے بڑا انسٹیوشنل ریفارم تو پارلیمنٹ کا ہونا چاہیے کہ آئے یہ پارلیمنٹ صحیح ہے یہ صحیح فیئر الیکشن جیت کے آئیں دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ جالی الیکشن ہوا ہے جو پارٹی جیتی ہے اس کو باہر رکھا گیا میں نہیں کہہ رہا یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے آپ کی ساری ریپورٹس یہ ایف این وغیرے کی سب کی ریپورٹس ہیں فارم فورٹی سیون کی حکومت ہے یا ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ آئین کو اس طرح سے آئین کا حولیہ بگاڑ دیں اور بھٹو اور بلاول زداری صاحب کو سوچنا چاہیے کہ یہ آئین ایک ڈاکیمنٹ تھا جو ان کے نانہ مرہوم شہید بھٹو کی ایک میراستی جو ایک کنسیسر ڈاکیمنٹ تھا اس کے اندر چھیڑ چھاڑ کی تو ہمارے ملک کی بنیادیں ہل جائیں گی میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے سر جیسے پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ آئین سازی کرے قانون بنائے اگر اکثریت یہ قانون بنا لیتی ہے آئینی ترمیم کر لیتی ہے تو پھر آپ کو کہہ رہا تھا بکلہ اس ترمیم کو ایکسیپٹ کریں گے یا پھر چودری افتخار کی طرح آپ کوئی اس طرح کی ہم تحریک نظر ہمیں آئے گی آگے آنے والے وقتوں میں اگر اس طرح کی بات ہوگی بلکل آپ تحریک دیکھیں گی بلکل بکلہ اس کا قبول نہیں کر وہ بکلہ جو آئین و قانون کے ساتھ کریں نیچی موچھ بکلہ ہیں جو حکومت کے ساتھ کریں جیسے ان کے جو لاو منسٹر ان کا گروپ ہے پورا وہ تو اس کے حق میں آپ دیکھیں جو صدر ہیں وہ خود تو آرگیو کر رہے ہیں کل میرا بھی نام لیا گیا کہ جی میں نے اتری سٹے کی ریویو کو اپوز نہیں ویڈرون ہی کیا جب میں صدر تھا پچھلے ساتھ اس لیے میں ویڈرون ہی کر سکا کیونکہ اکثریت جو تھی آزم نصیر تارہ صاحب کی گروپ کی تھی میرے اس میں انہوں نے ایک لیٹر دیا مجھے مجھے کپی موجود ہے میں شیئر کروں گا کہ آپ اس پٹیشن میں آپ اپیئر ہی نہیں ہو سکتے آپ کے جو اٹرنی جنرل ہیں وہی وکیل رہیں گے جن کو دھون صاحب نے بنایا تھا تو یہ سب موجود ہے میرا لکھا ہے کہ جی میں نے اپوز نہیں صدر صاحب جو ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی اپوز نہیں کیا مجھے تو روک دیا گیا تھا بعد میں ریزولیشن پاس ہوئی کہ میں اس میں اپیئر ہوں گا اور سیکرٹری صاحب اپیئر ہوں گے مقتدر اختر شبیر لیکن نیچلی یہ لگا نہیں کیس ہماری تینئور کے زمانے میں بہت شکریہ سابق صدر سپریم کورٹ بار اسوسیشن عابد زبیری صاحب ہمارے صدر موجود تھے ناظرین آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی مجھے دیتی اجازت اللہ حافظ